یہ لم سے دستِ مسیحہ بن جائے اور تمہارے اندر کے برس کو ختم کر دے اور تمہارا دل جو غفلت سے مر جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کوہن کا چارہ دلِ بیدار فاروقی دلِ بیدار کراری مسحِ آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری دل کو زندہ کرو دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ سکتا ہے مگر تیرے دل کو مردگی سے زندگی چاہیے تو اس کے لئے کسی مسیحہ کی انگلی کا تلاش کرو اس کی انگلی کا اشارہ تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے دوستوں اور ساتھیوں اب آپ غور کیجئے انسان حیران ہوتا ہے جسے قرآنِ مجید نے بیان کیا کہ انی آخلک لکم من تینک آہیت تیر وہ کہتا ہے مسیح کہ مٹی کی مورد بناتا ہوں حیعت تیر جس کی حیعت پرندے جیسی ہوتی ہے فَأَنْفُقُ فِيهِ اور اس میں صرف ایک پھونک مارتا ہوں اس میں ایک پھونک مارتا ہوں مٹی کی مورد ہے پھونک ماری فَيَكُونُ تَعِرًا وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے پرندہ بن جاتی ہے یار ایک منٹ کے لیے رکیے ایک تھوڑا سا غور کیجئے پرندے کو اڑنے کے لیے کیا کیا چاہیے پر چاہیے پروں کے اندر نسیں چاہیے مسل چاہیے ہڈیاں چاہیے روح چاہیے جان چاہیے اڑنے کے لیے وجود میں خون چاہیے انرجی چاہیے اور وہ ساری کیمسٹری بیالو جی چاہیے جس کے ساتھ وہ پرندہ اڑنے کے قابل ہو سکتا ہے وہ مٹی کی مورد ہے عمل کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے محض اتنا عمل کیا کہ فَانْفُخُو پھونک ماری کیا کیا پھونک ماری اب مٹی کی مورد تھی مٹی کی مورد تھی پھونک ماری آنن فانن ایک لمحے میں اس کے پر بن گئے ان میں مسل لگ گئے جسم بن گیا خون آ گیا ہڈیاں آ گئی پٹھے آ گئے طاقت آ گئی انرجی آ گئی اور پرندے کے ایک اور بات بھی یاد رکھیں یہ تو آپ نے کہا جی وہ جی اکیس دن کے اندر بھی انڈے کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور فلان اور ڈمکان ہو جاتا ہے یہ تو بات ہو سکتی ہے اچھا چلیں بچہ پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے بعد انڈے سے پرندے کا بچہ نکل آیا انڈے سے بچہ نکل آیا مگر کتنا عرصہ اس کو گھونس لے کے اندر چاہیے کہ اس کی ماں چونچ سے آ کے اس کو خوراک دیتی ہے اپنے ساتھ چلنے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کو اڑنا سکھاتی ہے اڑنے کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی ہفتے نہیں بلکہ مہینے درکار ہوتی ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو مٹی کی مورت بنائی تھی مٹی کی مورت بنا کے اس میں ٹھونک ماری تھی اس میں خون بھی آ گیا پٹھے بھی بن گئے ہڈیاں بھی بن گئیں گوشت بھی بن گیا خون بھی آ گیا سانسیں بھی آ گئیں دھڑکنیں بھی آ گئیں اور اس نے بغیر کسی کے سکھائے اڑنے کا ہنر بھی سیکھ لیا فا یکونو تیرن وہ اڑتا بھی ہے تو میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے بندہ جب کسی کامل کی نگاہ میں آتا ہے تو وہ کامل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے تاخیر نہیں چاہیے توفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں جب ان کی عنایت ہوتی ہے وہ مٹی کی مورت سے پرندہ بن جاتا ہے وہ کچھ نہ کر سکنے سے کچھ نہ ہونے سے وہ ایک وجود بن جاتا ہے وجود میں آ جاتا ہے کس سے دمِ مسیحہ سے تو میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے اللہ میں اقبال رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جناس سکتی ہے شمِ کچھ تکو موجِ نفس جس کی الہی کیا بھرا ہے اہلِ دل کے سینوں میں کہ شمہ بجھ جائے اہلِ نظر ایک توجہ کرتے ہیں بجھی شمِ روشن ہو جاتی ہیں ان کی مولا یہ اہلِ دل کے سینوں کو تُو نے کیا آتا کر رکھا ہے میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے انوار کے معرفت کے آسمانوں میں پرواز چاہتے ہو تو ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جاؤ ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی طرف توجہ کرو جس طرح اپنے ظاہر پہ محنت کرتے ہو اس طرح اپنے باطن پہ محنت کرو دل جب تک حابیدہ ہے نہ تیری ضرب کاری ہو سکتی ہے نہ میری ضرب کاری ہو سکتی ہے تو دل کو بیدار کردہ ہے موسیقا موسیقا